بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصلہ ہو گیا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے لڑائی کرنی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے اس لڑائی کے اندر انہوں نے ایسے خطرناک فیصلے کرنے ہے کہ جس سے پورے ملک میں عوام سڑکو پر ہوگی اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ شباز شریف کو کہا گیا شباز شریف کا خود کا فیصلہ نہیں ہے یہ سب سے پہلے آپ سمجھئی دیں شباز شریف صرف ایک کٹ پتلی ہے اب اس کو کہیں کہ لیٹ جا وہ لیٹ جائے گا اب اس کو کہیں کہ کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا گا اس کو صرف بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں میڈیا پر یہ خبر چلوانے جا رہے ہیں تم نے صرف yes no کرنا ہے شباز شریف کو کہا گیا ہے کہ تم نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اب بتائیے آپ ذرا اس وقت شباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ کو جو معاملہ ہونے جا رہا ہے نائلی کا اس کا معاملہ یا کچھ اور ہے اس کو سمجھئے انہیں یہ جا رہا ہے کہ الیکشنز ابھی دور ہیں کوئی عدم اعتماد لے کر بھی نہیں آیا تو پھر معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ شباز شریف کو سپریم کورٹ نے کرنا ہے نائل کیونکہ انہوں نے کر دیا توہینی عدالت پوری کی پوری کیابنٹ نے نائل ہونا ہے سپیکر نے بھی نائل ہونا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے بھی نائل ہونا ہے اور اس کے علاوہ وکلا سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے یہ جو معاملہ اب سامنے آیا ہے یہ بڑا خطرناک ہے شباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دلوانے کا فیصلہ ہوا ہے اور نمبر جو لوگ پورے کریں گے بندوں کو کال کریں گے کہ آپ نے پہنچنا ہے پیسہ چلے گا ارب اور رویہ چلے گا جو کچھ بھی چلے گا وہ سب ہونے جا رہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گی شباز شریف کو نائل کرنے کا وہاں کہا جائے گا کہ شباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے سپریم کورٹ اس کو نائل کرے گی ایک اگزیکٹیو آرڈر جاری کیا جائے گا جس میں شباز شریف کو کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی فل پاورز استعمال کرنی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوورول کر دینا ہے یعنی اس کو ختم کر دینا ہے کل ادم قرار دے دینا ہے اور کہنا ہے کہ نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے کسی صورت یہ معاملہ نہیں ہوگا اور شباز شریف کو چیف جسٹس کے سامنے لاکر کھڑا کر دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے تیہ ہو گیا ہے کہ شباز شریف کی قربانی اب دینی پڑے گی اور اس کے بغیر کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی اب اس کے بعد جو معاملہ ہوگا انہوں نے اصل میں اب حربہ جو ازمانہ ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس و پاکستان کے تمام فیصلے پارلیمنٹ رد کر دے گی اور اس فیصلوں کو رد کرنے کے بعد جو بہران اب پیدا ہونے والا ہے وہ آپ بھول جائیں گے پچھلے سارے بہران انہوں نے چیف جسٹس کو غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کی پاورز ختم کر دیں چیف جسٹس کو کہہ دیں آپ کے خلاف جو قانون بن گیا ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے ان کو روک دیں اگزیکٹیو ایک آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے جس کہتا ہے چیف جسٹس اب پاور استعمال نہیں کر سکتے یعنی یہ ہر حد تک لڑائی کرنے جا رہے ہیں اور ایسا پاکستان میں بہران کھڑا ہونے والا ہے ایسا بہران کھڑا ہونے والا ہے کہ آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا بہران نہیں کھڑا ہوا جن طاقتوں کی سروائیول کی جنگ ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بے شک عوام خلاف ہوتے ہو جائے ہم نے لڑائی کرنی ہے اب شباز شریف کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ خود یہ کر سکتا ہے شباز شریف کو جو آرڈر ہے یعنی یہ ایک چیز تیہ ہو گئی ہے کہ شباز شریف کے قربانی اب ہونی ہے چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہاتھوں ہو یا لڑکر ہو یا توہین عدالت ہو اس میں یہ بھی صورتحال ہوگی کہ شباز شریف کے خلاف جو بھی کام ہوں گے اس کو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو فارغ کر دیا جائے گا تقاریر کی جائیں گی اور چیف جسٹس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا جائے گا یہاں تک پلان کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کو ارلی ریٹائر کر دیا جائے کوئی اگزیکٹی وارڈر یہ تمام چیزیں چیف جسٹس کے بعد آخری صورتحال یہ رہ جاتی ہے کہ آرٹیکل ون نائنٹی عمران خان نے یہ جو بات کی ہے کہ وہ عید کے بعد سڑکوں پر آنے والے اور اتنی بڑی تعداد میں کیمپین چلائیں گے کہ آپ بھول جائیں گے اصل میں عمران خان کو ان عید کے دنوں میں پیغام گیا تھا کہ آپ مصبت پیغام دے دیں اس بارے میں کہ آپ گرفتار نہیں کریں گے آپ آ کر انتقام نہیں لیں گے اور الیکشن کا معاملہ ہو جائے گا اب چونکہ سعودی عرب نے بھی سروے کروا لیا ہے تو 71 فیصد عمران خان کی مقبولیت ہے اب یہ اس کو ہرا نہیں سکتے یہ 75 سے 80 فیصد جائے گا ایون کے نون لیگ والے اگر الیکشن کا بائیک آٹ کر دیتے جو غالباً نظر آ رہا ہے تو پھر اس صورتحال کے اندر عمران خان کی اسی 85 فیصد سیٹ ہے تو وہ ویسے ہیں تو ان کو چمچ نہیں آ رہی کہ اس نے آ کر ان کو چھوڑنا نہیں ہے لہٰذا اب یہ چیف جسٹس کی پاورز کو مکمل طور پر ختم کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پلان یہ ہے کہ ان کو شاید ارلی بھی ریٹائر کر دی ہے جو ان کے مدت ملازمت پر کمی کر کے قاضی فائدیسہ لیں قاضی فائدیسہ آئے گا تو وہ ان کے حق میں فیصلے کر سکتے ہیں وہ پیٹیشن ایک دائر ہو جائے گی یعنی اتنا بڑا بہران اس وقت کھڑا کرنے کی تیاری ہے کہ آپ افتخار چودری کا بہران بھول جائیں گے لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا مشرف بہت زیادہ طاقتور تھا یہ آج کے حکمران تو اس کے مقابلے میں دس فیصد بھی طاقتور نہیں ہے مشرف بہت ایپسلوٹ پاور تھی اس کے پاس 582 بھی تھا وہ نہیں کر پایا تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں سعودی عرب ان کو یہ کام میں ساتھ نہیں دے گا چائنہ نہیں دے گا یہ گرگڑاتے پھریں گے ان کو سمجھنے ہی آری انہوں نے سب سے بڑا کام کرنا ہے انہوں نے کسی نہ کسی طرح چیف جسٹس کو فارغ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں چیف جسٹس کو فارغ کرنا ہے یعنی ان کی مدد ملازمت کمی کر کے ان کو بالکل منظر نامس ہے کہ جی ان کی مدازمت ختم ہو گئی ہے فارغ کرے قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طرح اس کی راہ ہم بار کرنی ہے اور جو آرڈر آئے گا سپریم کورٹ کا اس کو کہیں گے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے آپ اختیارات نہیں لیکن یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت سپریم کورٹ فوج یا اس کی چیف کو حکم دیتی ہے کہ میرے فیصلے پر امپلیمنٹ کرو پولیس چیف کو دیتی ہے حکم رینجرز کو دیتی ہے یا اس کے علاوہ پاکستان کے تمام اداروں کو یا پاکستان کی عوام خوکم دیتی کہ آپ میرے فیصلوں پر عمل درامت کروائے اور نہیں کرتے پھر اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں جو بند کمروں پر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے سیاستدانوں کی بلی چڑھا دینی ہے یعنی اگر سیاستدان ناہل ہوتے ہیں ہو جائیں کیونکہ ان کا کچھ نہیں جاتا فیصلے تو سیاستدان کر رہے ہیں بیٹھ کر اب اس صورتحال میں شباز شریف کو پتا ہے دیکھیں شباز شریف کو آپ گوھر کیجئے انہوں نے ابھی تو کوئی بیان نہیں دیا شباز شریف اس وقت پریشان ہے اثر میں وہ اعتماد اور یہ اتنی آگے حد تک جانا نہیں چاہتے وہ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو فارغ کر دے نہ اہل نہ کرے ان کی حکومت کو کسی طرح نہ فارغ کر دے وہ یہاں سے نکل جائے وہ خود بھی نکلنا چاہتے ہیں لیکن اس صورتحال میں جو لڑائی ہو رہی ہے اداروں کی آپ اندازہ کریں کہ آپ چیف جسٹس کے پرک کٹنے کی تیاری کریں ان کے پرک کٹ جائیں گے خودی یعنی انہوں نے تو پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ شباز شریف کے تو چیف جسٹس کو فارغ کریں اس کو قید کر لیں کسی طرح آپ اگر یہ بہران پیدا کریں گے آپ یقین کیجئے پاکستان کی تاریخ میں وہ لوگ سڑکو پر نکلیں گے لوگ پہلی تنگ آئے پڑے ہیں آج عمران خان نے ایک بات کی ہے اور اب بالکل جینئر بات ہے عمران خان نے کہا ہے کہ میں یہ جو خونی انقلاب ہوتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس کو دعوت نہ دیں اور اس کو کسی صورت نہیں آنا چاہے انہوں نے کہا کہ جب خمینی کا انقلاب آیا تھا تو تین سال لگے تو اس کو کنٹرول کرنے میں اس کے آفٹر ای فیکس اتنے زیادہ خطرناک تھے اسی طرح اگر یہاں پر آ گیا تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے پاکستان میں لوگوں کو احتجاج کی عادت نہیں ہے تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں قانون کے اندر رہتے ہو راستہ قانون کی صورتحالی ہے کہ سپریم کورٹ کا جج کوئی عام جج نہیں چیف جسس کہہ رہا ہے کہ فیصلہ کریں اور یہ سارے اس کے خراب پیس کانفرس کرتے پھر رہے ہیں یہ ستائیس تاریخ سے انہی ہیں لڑائی بہت بڑی لڑائی ہونی ہے کیونکہ چیف جسس نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے آئی ایس اے کی چیف کو بھی کہہ دیا ہے انہوں نے فوج کے اور سیکٹری دیفائر تمام لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے الیکشن چودہ کو ہی ہونے ہیں آپ جو مرضی کر لیں جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا الیکشن چودہ کو کروانے ہیں اگر آپ کو یہ کام کرنا تو آپ کو چاہیے تھا اوپن ہیرنگ میں آئے آگر اس کا حصہ بنے اس طرح ملاقات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو اس صورتحال کے اندر اب لڑائی تو بالکل ہے دیکھیں یہ جو لڑائی ہے اس میں عاصف زرداری اپنے آپ کو تھوڑا الگ رکھنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کٹ پتلی تو وہ بھی ہے کرنا تو ان کو بھی پڑے گا وہ نہ بھر آیان علی فالودے پاپڑ والے یہ سارے بھی کیسز کھل جائیں گے تو شباز شریف اس وقت جو صورتحال جو کام کرنے جا رہے ہیں سو فیصد نائلی ہے پلس جیل بھی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں